ہیلو جی السلام علیکم السلام علیکم to everyone out there this is یوسف ریل سٹیٹ والا اور آپ تمام لوگوں کو خشام دید ہیں میرے فیس بک پر میرے یوٹیوب چینل پر میرے ٹک ٹاک پر میرے انسٹاگرام پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو وہاں پر anyway بات چل رہی تھی last time A اور B بلوگ کی اور A اور B بلوگ میں بہت ساری چیزیں میں نے miss کی بات چل رہی ہے B17 کی بات چل رہی ہے لوگ minimum profit کی بات پوچھتے ہیں لیکن اب لوگ آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے بتاتے جائیں گے کہ بھائی B بلوگ میں A بلوگ میں کیا کیا ہے last ویڈیو میں تھوڑا سا میں نے بتایا تھا کہ A اور B بلوگ میں کیا ریٹ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ A اور B بلوگ میں exist کیا کیا کرتے ہیں اچھا جی major جو ویسے schools ہیں وہ A اور B بلوگ میں ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ بڑے schools کے جو برانڈز ہے like educators ہے American life setup ہے وہ آپ کو جو ہے پل جاتا ہے یہاں ہی پر P17 میں مل جاتے ہیں تو A اور B بلوگ میں maximum آپ کو زیادہ commercial activities ملیں گی کیونکہ یہ پرانے بلوگز ہیں B بلوگ قدرے تھوڑا سا بہتر ہے A بلوگ میں آپ کو بہت بڑا ایک ڈیم مل جائے گا اور وہ ڈیم ہے society کا اپنا created ڈیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی جو ہے نا society میں drainage کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو society کوشش کرتی ہے کہ کوئی بھی پانی جو ہے نا وہ اس کو ضائع نہ جانے دے اور اس کو store کرے تو اس کے لیے وہ ڈیم بنایا گیا ہے اور وہاں سے جو ہے نا کافی چیزیں کافی فائدے ہو جاتے ہیں society کو جب بھی اس طرح کی پانی کی ضروریات ہوتی ہیں وہاں سے society کو مطلب future perspective سے کافی زیادہ جو ہے نا اس کی ایک importance ہے اس ڈیم کی میں آپ کو اس کا ایک گوگل شاید گوگل میپ میں بھی ایک دکھا دوں گا اور وہ ڈیم ایک ری کریشنل بھی کافی اچھی ایک ایک سپاٹ ہے جہاں پر آپ صبح جا کے واک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شام کو آپ جا کے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں anyway اس کے علاوہ بی بلوک میں اور اے بلوک میں جو ہے نا چیزیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں کافی کور کر دی تھی ایک عادی رہ گی تھی وہ میں نے اس ویڈیو میں کور کر دی ہے ریٹس میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتا دیئے تھے اچھا جی اس ویڈیو میں ہم جائیں گے سی بلوک کی طرف اے اور بی بلوک بلکل ایک جیسے سکوئر شیپ میں بنے ہوئے ہیں تو جب آپ سی بلوک کی طرف موف کرتے ہیں تو آپ کو ایک ملتا ہے بہت ہی خوبصورت ایک گرین بلٹ ملتی ہے اچھا وہ مزے کی باتی ہے کہ وہ گرین بلٹ نہ تو بی بلوک میں آتی ہے نہ سی بلوک میں آتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک میڈ میں آتی ہے وہ گرین بلٹ ہے اور وہ کافی چوڑی گرین بلٹ ہے اس گرین بلٹ میں ہے کیا کیا میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس گرین بلٹ میں ہے ہمارے پاس جو ہے چڑیہ گھر ہے یہاں پہ اور اس کے سب بہت ساری ویڈیوز فلٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کرکٹ گراؤنٹ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ بناوا ہے پی سی بی کی انوالمنٹ تھی جب یہ سٹیڈیم بن رہا تھا اس ٹائم پہ پی سی بی سے مشورہ لیا گیا تھا کہ بھائی یہ ہم لوگ کیسا سٹیڈیم بنائے تاکہ فیوچر کے پرسپیکٹیف سے چھوٹے ایک فسٹ کلاس میچز یہاں پہ نقاط کرایا جا سکے اس کے علاوہ اسی وڈبال گراؤنٹ کے ساتھ جو ہے نا کرکٹ گراؤنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا فوٹسال ایک ایکٹیویٹی بنائی جا رہی ہے جہاں پر بیڈمنٹن کا ایریہ ہے اور باسکٹ بول کا ایریہ ہے اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں اچھا اس کے اسی گرین بیلڈ کے آپ اگر سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بی بلوک میں ایک چیز میں نے مس کی تھی وہ ملٹی کلب آپ کو مل جاتا ہے جہاں پہ سومنگ پول کی فیسیلیٹیز ہیں ابھی تک لانچ نہیں ہوا میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں گا آج ہے ڈیٹ 23 اگست 2000 کس تک آج کی ڈیٹ تک وہ ابھی تک لانچ نہیں ہو سکا زیادہ تر میکسیمم اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہو ہے لیکن کچھ ایسیوز کی بنا پہ وہ ابھی بھی اس کے جو جو اس کی لانچنگ ہے وہ جو ہے نا کافی ڈیلے کا شکار ہے anyway سی بلوک میں آپ کو جو کٹنگ ملتی ہے وہ زیادہ تر کٹنگ جو ہے نا وہ تیس ساٹھ کی کٹنگ ملتی ہے تیس ساٹھ کی کٹنگ ملتی ہے پچیس پچاس کی کٹنگ آپ کو سی بلوک میں نہیں ملتی زیادہ تر تیس ساٹھ کی کٹنگ ملتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایک 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 سی جسے سی ون کہا جاتا ہے زیادہ تر آپ کو پوپولیشن وہاں پہ ملے گی کیونکہ ایک وہ گزر ہے وہاں پہ پہ پلوٹ کی قیمت جو ہے اگر آپ میں تیس ساٹھ کے پلوٹ کی قیمت وہاں کی پوچھتے ہیں تو وہ آج کل جو جا رہی ہے وہ تقریبا نائنٹی فائف پلس جا رہی ہے ایک کروڑ پلس جا رہی ہے وہاں پہ ٹھیک یہی پلوٹ جو ہے وہ ایک سال پہلے پچاس چاس لاک روپے میں ملتے تھے آج جن جن لوگوں کے اور آج سے شاید جب بکنگ لوگوں نے کرائی ہو اس ٹائم پہ مجھے اگزیکٹ اس کی اماؤنٹ نہیں پتا لیکن شاید لوگوں نے اس ٹائم پہ یہی تیس سارٹ کے پلوٹ جو ہے وہ شاید پچیس لاک میں چوبیس لاک میں بیس لاک میں اٹھارہ لاک میں کرائے ہوں تو ان لوگوں کو جن لوگوں نے ابھی تک اپنے بی سی ون کے پلوٹ چیک نہیں کی تو میں آپ بتا دوں کہ آج ان کی قیمت تقریباً ایک کروڑ پلس ہے اگر آپ ان کو بیچنا چاہتے ہیں آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنی true assessment بتا دوں گا آپ مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو رکھ سکتے تو رکھ لیکن اگر آپ اس پیسے کو ملانا چاہتے ہیں کسی اور جگہ پہ اس کو invest کرنا چاہتے ہیں تو this is the right time آپ اس کو نکال سکتے ہیں اچھے پیسو میں نکال سکتے ہیں کیونکہ اچھا ایک فائدہ ہوا ہوگا c1 میں آپ کو ایک کنال کا پلوٹ تقریبا سوہ دو کروڑ سے شروع ہوتا ہے سوہ دو کروڑ جو اگر سا سائٹ پہ کر پلوٹ تو دو کروڑ اس کی قیمت ہو سکتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ ایک نوے بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے منڈ میں رکھیں کہ ایک اسی سے لے کر اگر بہت ہی آئیڈیل پلوٹ ہے تو وہ آپ کو تقریبا سوا دو کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے کیونکہ c1 اور میں b block میں c1 block میں ڈیفرنس نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ b block کی پرائس اس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے زیر زمین پانی کی زیر زمین پانی یہاں پہ بہت زیب ہے جو b block میں زیر زمین پانی means کہ جب ہم لوگ construction کرتے ہیں تو ہم لوگ 60 feet 60 foot deep جاتے ہیں تو پانی آجاتا ہے اس کے بعد ہم 120 طرف سے allowed ہے آپ water board کر سکتے ہیں آپ اپنا پانی خود نکال سکتے ہیں ورنہ آپ society بھی سپلائی دیتی ہے پانی کی تو c block میں c one کی جو left side والی جب آپ جاتے ہیں تو جب آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ کا جب e block کی طرف ہوتا ہے تو left side پٹی میں پانی بہت اچھ ہے like آپ کو 60 70 feet پہ پانی اچھا آجاتا ہے میرے ہمارے وہاں پہ تقریباً چار ایک project وہاں پہ چل رہے ہیں تو مجھے کافی اچھا میری ایک ویڈیو ہے آپ کو اسی چینل میں پلتی ہے بورنگ والی وہ میں سی ون کا جو پلوٹ نمبر تھا 395 اور وہ ہم نے ہینڈوور بھی کر دیا کسٹمر کو وہاں پہ میں بنائی تھی اور وہاں پہ اس ٹائم پہ اس کی مجھے کافی کالز آتی ہیں لوگوں کی بھائی ہمیں بورنگ کے بارے میں بتائیں تو اس کے بارے میں آگے ویڈیوز آئیں گی تو یہ ایک کلوز آنیلسس تا سی بلوک بی سی بلوک میں پہنچے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ 8 9 منٹ سے زیادہ ویڈیو لانگ نہ جائے تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی بلوک کے بارے میں بی سی بلوک ہے اس میں کیا ایشوز ہیں کیا فائدے ہیں کیا اللہ کا واسطہ ہے کہ کال نہ کیا کریں لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں کال کرتے ہیں ایک میسج کر دیا کریں آپ کا بھائی یوسف ریال سٹیٹ والا آپ کے لئے حاضر ہوگا آپ کو مجھے ملے گا تو میں آپ کو کال کر لوں گا مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ